بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب چینل ناظرین تحریک انصاف کے 35 ارکانی قومی سیمبلی ان کے سطیفے جو ہیں وہ منظریں عام پر آئے لگتا تو یہ قومی انتخاب کی تیاری کرنے جائے عمران خان نے خفیہ کارڈز کی بات کی نیوٹرل سہولتکار اسٹیبلشمنٹ اپورٹڈ حکومت پریشان نیندے واقعی اڑ گئی خان کے پاس یہ کارڈ کون سے میں پوری تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو اپنے پوری دیکھنی ہے خان پر جو حملہ ہوا اس نے جی ای ٹی کو چیلنج کر دیا اور وزارت داخلہ سے رہا تھا وہ تریان کیس میں بھی کروڑوں پیا دے رہا ہے وہ بندہ کون دے رہا ہے ان کو پیسے پھر اسٹیبلشمنٹ کا پلان جو الیکشن 2023 سامنے آ چکے خان کو یہ کیسے ٹیکل کریں گے کراچی کو دو حصوں میں تقسیم ادھر تم ادھر ہم پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے اتحاد اور اسلامباد میں تین طرح کی گیم ہو رہی ہے اس وقت تحریک انصاف کو مگر سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے اور ابھی جو آئی ایم ایف نے فوج کام کرنے کی بات کی شدید ترین مہگائی کا توفان آنے والا ہے اسٹیبلشمنٹ کیسے رد عمل دے گی کیا کرے گی اب خیبر پختونخواہ میں لگی ہوئی آگ بھی بھڑا کٹی ہے لکی مروت میں آپ کو پتہ ہے جو سیکیورٹی فورسز و دشتگردوں کے درمیان انہیں کیا تلحات چھوڑ دیا گیا ہے ان تمام چیزوں پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں یہ پینتس سطیفے جو منظور کیے گئے اب پیچھے رہ گئے پینتس ارکین یہ سطیفے منظور کروانے اب باقی لوگ بھی سپیکر کے پاس جائیں گے تو یہ جو انہوں نے چھپ کے فیصلے کیے تھے جس کا بھی نزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے سارے رانہ سنولہ کا بیان جو ہے ساٹھ دن اور نوے دن کے انہوں نے کیا برایا دیکھیں یہ کوشش کیا میں آپ کو سٹیپ میں بتا دوں پہلے الیکشن یہ ان کی کوشش الیکشن نہیں کروائیں گے اس وقت تک یہ اسٹیبلشمنٹ کو جب تک یقین نہ ہو کہ تحریک انصاف سے ہالیں گے نہیں دوہزار تئیس سے بھی آگئی کا سوچ لیکن ہوگا نہیں اس طرح الیکشن دوہزار تئیس میں ہی ہوں گے نواز شریف کو البتہ یہ راستہ دکھایا گیا کچھ ایک اپشن دی گئے پنجاب اور کے پی میں توڑنے دیں آپ کو اسیمبلیاں خان نے توڑ دیں دوہزار ایک سریعت لانے دیں اس کے بعد ہم بیچ میں کوئی رکاورٹ نہیں بنیں گے اسٹیبلشمنٹ کا بھی پلان ہے عمران خان اقتدار میں آئے آپ سب لوگ اگلی فلائٹ پکے کر لندن چلے جائیں پیچھے بارودی سرنگیں جو آپ نے بچھائی ہیں چھوڑ جائیں خان صاف کرنے میں لگا رہے گا پانچ سال دوہزار اٹھائیس کے الیکشن میں پھر اس وقت جب عوام خود رجیک کرے گی خان کو پھر آپ آرام سے اپنے بی بچوں پر آئیں ملک پر حکومت کریں اس کے پیش نظر پہلی وردات مفتہ اسمائل کے بھی ویڈیو آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر آئی ہوئے مفتہ کے ساتھ کون کون ہے شاید کا کانباسی مصطفیٰ نواز خار فواد حسن خواجہ خواجہ محمد وہ جو حاجی لشکری ریسانی ہے اسد علی شاہ ہے اور بیس اور لوگ ہیں ان میں پھر چودری سرور گروپ کو ملایا جائے گا جانگیر تین علیم خان تو یہ ایک پورا جتھا لوٹے لوٹیوں کا ملاا کے کٹھا گیا جائے گا اور بہانہ کیا وہی کہ جی پچھتر سال سے قوم غربت میں ہے بچے سکول نہیں جاتے ان کے وزن کم ہے بے روزگاری ہے بھوک ہے باتیں وہی منجن مطلب جنہوں نے یہ اس حال پہ پہنچا ہے وہی اس کا علاج کرنے آئیں گے پرانا منجن نئی پیکنگ شرم بھی نہیں آتی کوئی نیا معاملہ تو لے ہو یا سہولتکاروں کا گیم پلان ہے نون لیگ ان کے بزرگوں کی طرح جس طرح انہیں پتہ کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں پڑے گا یہ مفتاج شاہد خاکان اس طرح کے لوگوں کو استعمال کر کے الیکشن ملایا جائے گا کوشش ہوگی جیتے پھر ان کا نون سے اتحاد کرائے جائے دوزار تئیس کے یہ پلان جو ہے انہوں نے بڑے طریقے سے اپنی طرح سے انہیں پتہ الیکشن جیتنا دور کی بات ہے اس الیکشن میں جانے کے قابل نہیں رہے وہ ساٹھ اور نوے دنوں کی بات کر رہے ہیں نانا سنولوس حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے تحریک انصاف کے اندر پھر ان کا دوسرا پلان ہے جعوید حاشمی فیصل وارڈا کی طرح لوگوں کو پلانٹ کریں ان کو ڈالیں اور پھر آزاد بھی جو الیکشن جیتے ہیں ان کی مدد کرے فل انہیں جتوا کر تحریک انصاف میں شامل کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بندہ تحریک انصاف میں ان کا آجائے اور پھر جب سیٹ ایڈجسمنٹ اتحاد بلیک میلنگ سیٹے تو وہ کرنا پڑے تو راجہ ریاض گروپ والی وارداد دوبارہ کریں اسٹیبلشمنٹ اور نکل جائیں اب اسٹیبلش کر کے آرہی ہے اس وقت لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ مکمل طور پر غیر جانبدار نکل جائیں گے مداخلت نہیں کریں گے وہ دیوانوں کا خواب دیکھ رہے ہیں یہاں مس کلکولیشن کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیاڈبی میں سب مضمون پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے مداخلت کرنی ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ فضاء بدل چکی ہے میں آپ کو بڑے آسان سے گراؤنڈ ریالیٹی بتاتا ہوں یہ حقائق ہے ٹوٹل زرم وادلہ پاکستان کے چار شریعت تین ارب ہر مہینے پانچ ارب ڈالر باہر سے آتی ہیں چیزیں اور تین ارب کی باہر سے آسان سمجھا رہا ہوں تجارتی حساسہ دو ارب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پانچ سو ملین ڈالر ہر مہینے مطلب ہر مہینے پانچ سو ملین ڈالر کم ہو رہے ہیں آپ کے خزانے سے حکومت کے پاس پڑے ہیں چار ارب یہ جو لسیز پڑی ہوئی ہیں یہ کنٹینر کیوں نہیں چھوڑے جو بھرا ہوا مال پیاز اور اس کا یہ لسیز ہیں جس دن انہوں نے چھوڑی اس کا مطلب امپورٹر کاغذات دکھائے گا بینک کو رقم ریلیز کرنی پڑے گی وہ رقم بھی انہی کی پڑی ہے آپ کی پاکستانی ہوگی وہ رقم نکلتی گئی چار ارب ڈالر کنٹینروں کے بدلے میں پیچھے خزانے میں کیا رہ گیا آپ مجھے بتا دیں پیسے انہوں نے ادا کر دی اسیز کے ساتھ جس دن اسیز کے پیسے ادا گئے پاکستان اس دن ڈیفالٹ اب سہولتکار یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہر مہینہ جو گزر رہے ہیں مسائل بڑھ رہے ہیں سیاسی استحقام اس کا حل ہے اور کوئی حل نہیں شیخ مجیب نے جب کہا تھا الیکشن کرو انہوں نے کہا ادھر تم ادھر ہوں اب کراچی میں وہی وردات کرنے سمجھ انہیں بالکل نہیں آ رہی کراچی میں جماعت اسلامی اور جو پیپلز پارٹی میں آپ کو بار بار کہتا رہا یہ چیز سمجھاتا رہا یہ دونوں جماعتیں ملی ہوئے ہیں ہر ووٹ جو جماعت اسلامی کو پڑے گا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا وہی ہوا آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کی ایک بات لوگ حافظ صاحب کو دیکھے جی حافظ صاحب ہیں مولوی نام دیکھے لوگ ووٹ ڈال دیتے ہیں اب ہوا کیا آج کل وہ ان کے اوپر دھاندی کے الزام لگا رہا تھا جی مار رہے ہیں ہمیں ڈبے اٹھا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں شام کو ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ اتحاد دونوں مامو بانجا بنے ہوئے منڈیٹ انہوں نے پی ٹی آئی کا چھینہ دو ہزار تئیس کا جو منصوبہ ہے تحریک انصاف اگر اتجاج دہب کرتی ہے تو وہ اسے گرفتار کرتے ہیں اب یہی کریں گے اس منصوبے میں اب انہوں ماریں گے لوگوں تحریک انصاف کے لوگوں پکڑ دکڑ زبردستی جبر جس طرح وہاں ہوا ہے یہ مامو بانجا پارٹی ہیں ساری دیکھیں انہوں نے دوبارہ گنتی رکوانے کے لیے درخواست کی اور ساتھ ہی جب پتہ چلا معاملات سہولتکار فس چکا ہے کیونکہ عمران خان کے خفیہ کارڈ اسے پتہ نہیں لگ رہے ہیں عمران خان کی سیاست یہ ہے وہ ہمیشہ پہلی چوٹ وہ مارتا ہے سہولتکار پی ڈی ایم بدواز وہ اس کی چارل میں خود بخود آ کے پاس جاتے ہیں سیاست ان کی کیا ہے ریاکشن والی یہ بعد میں رد عمل دیتے ہیں آپ لانگ بار دیکھ لیں استیفے دیکھ لیں کوئی بھی عمران خان کے دیکھ لیں جواب آگے سے کیا ہوتا ہے عمران خان نے ایک صرف جملہ بولا کہ میں ان کی نیندیں اڑا دوں ہوں ہم اسیمبلی میں واپس آ رہے ہیں یہ استیفے منظور نہیں کہا رہے تھے راجہ پرویز اشنف کو رات کو جگا کر پہنت استیفے منظور کروائے پھر مرکزی قیادت چن چن کر وہ مخصوص نشستوں میں کول شوزب کو بھی انہوں نے استیفہ منظور کر لیا اب بہت بڑا بلینڈر لیکن یہاں مار گئے وہ میں بتاتا ہوں ایک طرف نونلی کے تیس سے زیادہ لوگ تحریک انصاف کی طرف جانے کو پاغل ہوئے ہیں کیونکہ نونلی کے کلیکٹیبل جماعت ہے ان کے پاس صرف ایک پلیٹ فارم میں جیتنے والی پارڈی کا وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے خاندانی جماعت ہے ان کے پاس ہر ایک سیٹ میں ہر لکھ میں ایک امینے دو ایم پی ایس کی جوڑی ہے اب پنجاب کے جو دو ایم پی ایس کی سیٹ ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی کیونکہ پنجاب کے الیکشن تحریک انصاف جیتے گی تو قومی امینے کی سیٹ وہ کبھی جیتی نہیں سکتے پھر تیس لوگ انہیں چھوڑ کر گئے جنہیں ابھی تحریک انصاف نے شکین دہانی کر رہی ہے کہ ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے آپ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ نہ دیں تیس سیٹ کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے طرف انہوں نے بھی تو ہی کی ہے چیلیس پچاس لوگ اسیمبلی میں آ سکتے ہیں اب عمران خان کا یہ سب سے بڑا کارڈ انہیں پتہ ہی نہیں اب الیکشن کا محول عمران خان بنا رہا ہے دوسرا بڑا کارڈ اہم کارڈ تحریک انصاف کے دیکھیں اگر کچھ لوگ ادھر آ بھی گے تو واپس ہی نہیں لے نہیں عمران نہ لیڈر کی نہ عمران خان نے جانے نہیں تھے اسیمبلی میں انہیں عمران خان کو پتا تھا یہ سطیفہ منظور کریں گے جس کی انہوں نے غلطی کی اور پنجاب کے علاوہ کراچی دھرون سندھ اور بلوچستان کہ وہ قاسم سوری تک کا منظور کر لی وہ لسٹ میں نے لگائی ہے فیس بک میں اب خان کی سیاست پورے پاکستان کی الیکشن کی فضاء بنانی تھی وہ بن گئی ہے پارٹی مومنٹم دوبارہ ہو گئی ہے ایک دور پھر ووٹر جو ایکٹیو ہو گئے دوسری طرف دوسری طرف دیکھیں تین چار مہینے میں کون سا لوکل امیدوار اپنا کروڑوں روپیہ لگا کر الیکشن لڑے گا وہاں جب اسے پتا ہے تین چار مہینے میں ویسی الیکشن ہو جائے یہ سیاسی چالیں یہ کارڈ نظر نہیں آ رہے تھے اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر پریشر بہت بڑھ چکا ہے اگر پنجاب میں الیکشن ہوں تو وفاق میں الیکشن نہ کرانا مشکل ہوگا کرانا پڑیں گے اور اگر وفاق میں نہیں کراتے تو پھر کئی مہینے تا الیکشن کا سیزن ہی چلتا رہے گا اور منتخب حکومت ہی کوئی نہیں ہوگی کاروبار چلے گا نہیں آئی ایم ایف اور باقی دارے نے ویسی نہیں چھوڑیں گے اب دو سوبوں میں الیکشن ہو خیبر پختون خان کے پی کے اور وفاق میں نیوٹرل حکومت نہ ہو اور وفاق میں الیکشن ہو اور سوبوں میں نیوٹرل حکومت نہ ہو دیکھا ہے نے عمران خان کی کیسی زبردہ سیاسی چال سیاسی اور معاشی سطح پر لیکن اب ایک بہران پیدا ہو جو اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرنا ہے آپ نے مجبور کرنا ہے آئی ایم ایف کو ڈنڈا بھی گیا ویسی بھی ملا ہوا نہیں لگا ہوا ہے تو معاشی اور سیاسی بہران بڑھنا ہے تو یہ تنگ پڑھیں گے وہ نہیں جو مان رہے کیا 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 تھگ گئے الیکشن انسانوں کی طرح الیکشن کرنا اب معاشی حالات اور یہ ساری میں نے جو آپ کو سمجھایا ہوگا تب یہ اس طرف آئیں گے یہ خان کے سب سے امپورٹنٹ کارڈ ہیں اور انہی کارڈ کی وجہ سے وفاقی انتخابات جڑے ہوئے جس میں سٹیبلیٹی سیاسی استقام سعودی عرب قطر عرب امران یہ سارے بھی ملا لے تو آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے ان کے پاس وہ دو سو عرب کے نئے ٹیکسز مانگ رہے ہیں وہ دو سو عرب کے نئے ٹیکسز لگنے ہیں نون لی کا سیاسی جنازہ بیسی نکل جانا ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ سوال ہی نہیں پتا اتنی مہنگائی ہو اور آپ کو دوبارہ ووڈ مل جائے تو نون لی کی طبعی موت اسی طرح ہی سیاسی ہو جانی ہے اور اگر پروگرام بحال نہ ہوا تو کسی نے پیسے ہی نہیں دینے باہر سے پھر موت وہی میں نے کہا آگے کونہ پیچھے کھائی تین سو ملین ڈالر چوبیس کروڑ لوگوں کے ملک کے پاس رہ جائیں گے خزانے میں اب آپ مجھے کوئی فرمولہ بتا دیں جیسے ملک چلے گا چیخیں مریخ سے بھی اوپر جائیں گی سر لنکا کے پاس تو پھر اس سے زیادہ تھے بہت بڑے مسائل اسی لیے مسئلہ اصل میں مداخلت کیا ہے مداخلت سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ملک بغلہ دیش کی ایک مسال ہے شیخ مجیب یہی بات کہتا رہا الیکشن مانگتا رہا اس کی تیسری نصر بلٹ ٹرین آئی فون بیری جہاز بنا رہی ہے ذلفقال موٹو نے مداخلت کروائی گسوالی اندر اکاؤنٹ آج آٹے کی لائنیں اس کا بیٹا ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر نواسہ بنا رہا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے فارغ ہو چکے ہیں یہ دھوکہ اور فراد کی سیاست کرتے رہے اسی لیے عمران خان ان کے ساتھ بیٹھنے کوئی صورت انتیار نہیں جنرل باجوان امریکی سیاستش کو ایک مرحلے پر کامیاب گیا خود وہاں بیٹھا لگا رہا جام ہو جام عمران خان کے پاس سوائے عوام کی کوئی بڑی طاقت نہیں دیکھیں ایک حضرت ابو عیوب انساری کے مزار کے وہاں ایک گاڑی کھڑی ہے جو میری ٹک ٹاک پر ویڈیو در اکثر لوگ آتے ہیں میرے بھائی دوست ان سے درخواست یہ کلپ ضرور لگائیں خان صاحب کو ٹیک کریں یہ گاڑی ترکی کے لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ پندرہ جولائی کو انہوں نے دو در سولان ٹینک کے اوپر چڑی تھی گاڑی یہ ٹینک چڑھا تھا اس گاڑی کے اوپر تو اس مداخلہ سے ترکی ازاد ہوا پورا من مزائمت سے نیوزی لینڈ میں دیکھیں آپ آپ کے سامنے جسندہ ایڈن ایک بہترین لیڈر عوام کھڑے ہو اس کے خلاف استیفہ دے گی کیوں اس نے دو تین بلندر مارے تھے یہ جو کرونا کے دنوں میں لوگ آپ کو پتا ہے رائے رکھتے ہیں وہاں ٹیکسیز نے ایکسٹر بڑھائے لوگ کھڑے ہوگئے انہوں نے اب اس کو پتا تھا کہ میں بری طرح حاروں کی الیکشن عزت بچا کے چلے گئے ادھر ان کو جوتیاں مارے پکڑ پکڑ کے نہیں چھوڑتے ہیں بائزت طریقے سے گھر جانے کا تو رواج ہی نہیں پاکستان میں سیاستان لٹائے ہی نہیں ہے پاکستان مسلم دنیا اس وقت مخلص حکمران کے طور پر جس زندہ کو دیکھتی ہے خاص طور پر پاکستانی یہاں جنرل باجوا کو کس طرح دھکے مار مار کے بڑی مشکل سے آخری دن تھا آپ کو پتہ چھ ہزار پروگرام ہوگئے جائیں گے کی نہیں جائیں گے جس ملکہ یہ آلات ہو امپورٹر بینک کے اندر بیٹھ کے گورنر کیاروں کو بینک پر قبضہ کریں گے آئی ایم ایف دو سو ارپ کے ٹیکس لگا کہ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھوائے خون نکالنے کو تیار ہو آپ کا فوج آپ کی کم کروانے کے لئے سر پر بیٹھا ہو اور کیا رہ گئے عرب ممالک پیسے نہ دے رہے ہوں آپ کو ورلڈ بینک ای ڈی بی سر کے ہیں دیوالیا کب نکلے ان کا یہ دیوالے کا خواب صرف اور صرف ہونا فوکس کیا سیکیورٹی بھی جائیے تھا کہ حالات کتنی یہ قاسم علی شاہ کو لانچ نہ کریں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے شہادتیں روز ہو رہی ہیں انہیں روکیں جا کے کابو سے باہر ہونے بلوچستان میں ایران کے بارڈر پر مسائل ہے پانچ ممالک کی پروکسیز وہاں چل رہی ہیں لکی مروت میں دیکھیں وہاں بیجوانڈا جو احسان پور وہ درہ اکورم کے پاس ہے وہاں ڈی ایس پی کی گاڑی کو راکٹ مارا گیا پورا علاقہ پھر سیکیورٹی فورسز نے آگل گئی جنگل کو اور میڈیا بجائے یہ کہ انہیں سمجھائے کہ صحیح کام کریں وہ اکلا اپنی ضلالت ملنے میں مصروع ہوئی محترم جاویے چودری صاحب جو سپر سپرمیسی کے قائل تھے آج کہہ رہے ہیں مارشلال آگ جائے وہ تلت سے وہ تکار چوری کر لے تھے نام پہلے خان کا نیا پاکستان اب ریڈ لائن کے نام سے عمران خان نے بات کی ریڈ لائن وہ چوری کر لی امپورٹنٹ حکومت نامزہور بھی کال چوری کر لے کوئی نیوٹرل زندہ بات چوری کر لے سنا بچہ صاحب ان کے موں سے جھاگ نکل رہے ایک تو خیر میں نے اینک استعمال کی یا نہیں آپ نے تصویر میں دیکھی ہوگی تو یہ شاید مسئلہ شاید مجھے نظر آ رہا ہوں لیکن آپ کریکٹ کیجئے کہ مجھے یا تو امپورٹنٹ شروع نورس پر پابندی لگی حکومت دیسی ان کے وارے میں نہیں شاید تو آٹھ گھنٹے میں دو پروگرام ہو تو ہینگ آور کی وجہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوئی شاید یہ سننا ہے مدنہ نہیں کہتی ہے عمران خان کہ باپ کا ملک نہیں ہے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے سلیم صافی بھی وہ بھی غیرت سمبلی ٹوٹ گئی استیفے آگئی سائفر آگیا نہیں مانا ایک ٹویٹ ان کے اندر اخلاقی جورت نہیں ان لوگوں کے اندر ایک دفعہ کہہ دیں ہم سے وہ فلان غلطی ہوئی ہم نے ادھر غلطی کی ہم آپ سے معذر کرتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں منصوری خان کو دیکھیں وہ اس نے تعریفیں کرتا ہے کبھی برائی عمران خان کی برائی کیسے کریں خدا بتائیں چیزیں جتنی تنقید ضرور ہے جتنی تنقید آپ کی ان کی مس مینجمنٹ میں آتے وہ بتاتے ہیں پارٹی کی کرپشن کیسے کریں فضل ریوان کی تعریف کیسے کریں کیسے کریں ان کی تعریف یہ نہیں ہو سکتا چاہیے چھوڑنا پڑھ جائے اپنا خاص کے آل رکھیں اگلی بیلیٹر کے لئے جائز ہیں اللہ حافظ